بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے وزیراعظم جو ہیں وہ چوکے چھکے لگا رہے ہیں اگرچہ ان کے مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بے رزگاری بھی ہمارا مسئلہ ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے ترجمان جناب انجینئر افتخار چودری صاحب ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے جناب افتخار چودری صاحب یہ بتائیے پہلا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں ایسی زبردست تقریر کی اور قومی پالیسی دی وہ حقیقی معنی میں عوان کی ترجمان پالیسی تھی جو انہوں نے کہا خاص طور پر امریکہ اور افغانستان کے حوالے سے لیکن جب قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں اپوزیشن بھی تھی ہمارے آرمی چی بھی تھے ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اس میں وزیراعظم صاحب آئے ہی نہیں یہ کیا بات ہو مانگر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا بہت شکریہ آپ مرشاللہ ایک اچھے رائٹر کال ایسٹار ابھی آپ کے ٹی وی بڑا دماغہ کے سبریں لارہا مانگر صاحب یہ جو وزیراعظم عمران خان ہے اس کو میں آج سے نہیں میں بر سو سے جانتا ہوں اور وزیراعظم نے اپنا موقف آپ یقین کریں وہی جو پہلے دن والا ہے وہی رکھا ہو بالکل صحیح لیکن نیشنل سمبلی کے فلور پہ آکے جس خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنے اس موقف کو ریپیٹ کیا میں اس کو ریپیٹ کہوں گا لوگوں کے لیے نیا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی نیا موقف آگیا وہ نیا موقف کیا وہ تو شروع سے کہتے ہیں کہ آپ انسانیت خودداری اور احساس کے ساتھ جو جینے چودری صاحب نیا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے اور پاکستان کو کہہ رہا ہے وہ اڈے دے دیکھ اور جو پرائم منسٹر کا حالیہ خطاب ہے تو اس پہ انہوں نے ان کو دھوڑا لائے ہاں یہ بات ہے یہ بات بڑی زبر دستا ہے دیکھیں کیا فائدہ کیا ہوا امران خان نے پورا کلیر کٹ اسمبلی کے فلور پر بات کر دی اور باقی یہ جو سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامدی کانسل کی جلاس میں کیوں نہیں آئے بابا ایک بڑے پلیٹ فارم پہ وہ بات کر گئے اپنے موقف بیان کر گئے اور تفصیل سے اس نے اپنے خطاب میں یہ بتا دیئے کہ پاکستان چاہتا کیا ہے اور اسے کہہ دیئے کہ بھئی ہم نہیں اور جانے دے سکتے اسے کہہ دیئے کہ ہم نہیں مر سکتے اپنی بلین ڈالرز کا نقصان نہیں کر سکتے اب اس کے بعد جو ہے وہ آ کے وہاں پہ ریپیٹ کرے اب قومی سلامتی کے ادارے وہاں بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے جناب وزیراعظم کے مشن کو وین کو بلائیں ان کو اپوزیشن لیڈرز کو بلا کر سمجھائیں اپنے پارٹیوں کو سمجھائیں تو یہ وزیراعظم کا کام نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ بات کریں اسمبلی میں پھر کہیں جناب کہ آپ نے قومی سلامتی کے ادارے میں بات نہیں کی پھر کہیں جی آپ پنجاب اسمبلی میں کیوں بات نہیں کی پھر کہیں جی سندر اسمبلی میں یہ وزیراعظم آپ سمجھے تو صحیح وہ کس کلاس کا وہ چیف آیا اس نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں کہتا بابا بات کرنا چاہتے ہو تو کورا اپنے لیول کے ساتھ میرے ساتھ کیا بات کرنی پھر اس نے یہ جو اس تناظر میں بات کی اس نے کہا کہ بھئی آپ اڈے دوگو وہ تو اپسولیوٹی نوٹ کی بات تو بہت لوگوں نے کر دی لیکن جب انہوں نے کہا کہ بھئی جو بائیڈن صاحب جو ہے وہ آپ کو فون کال نہیں کی آپ نے ان سے بات دیں گی تو انہوں نے کہا جب ان کو ضرورت ہوگی وہ کر لیں گے اس سے مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے بیک کیا ہے کہ جو بائیڈن مجھ سے بات کرے اب یہاں تو لوگ اشاروں کے اوپر وہ ایک کال آتی تھی اور لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں توڑا پورا پناہ دیں گے وزیراعظم نے جو تقریر کی ہے جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے اس کے بعد تو جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ترجمان ہیں بشمول آپ کے ان کا تو کوئی کام ہی نہیں رہ گیا میرے حال ہے یقین کرے ہمارا کوئی کام نہیں رہ گیا ہمارا کام صرف جس چینل بھی بھی جائیں گے نا ہم وزیراعظم کا وہی جو ماشاءاللہ ان کا بیان ہے ہم اسی کی ستائی سننے دیکھیں آپ نہیں سر آپ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ آپ بھی ہی میں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ تو جمعیت علماء اسلام کی ہے میں نے اس میں بھی ڈسک پہ جائے انہوں نے کہا یار بندہ بات سچ کرتا ہے قومی غیرت کی بات تو قومی غیرت کی بات ہے تو اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب ترجمانوں کو جھوٹی کرنا چاہیے کوئی ایسا بلینڈر نہیں کر دینا جو غلطی نہیں کر دینا چاہیے کیونکہ جو وزیراعظم نے کیا ہے جو انہوں نے بتایا اور جو دنیا کے سامنے انہوں نے دلیرانہ موقف کی ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے ترجمانوں کو بھی سوچ سمجھ کے اس طرح بات کرنا ہوں میں بھی بڑی سوچ سمجھ کے آپ سے بات کروں تھوڑی سی لے جا میرا سیز ہے نہیں خوشی والا ہے اس خطاب کے بعد آپ ذرا بھرپور میں بھرپور جہاں جاتے تھے وہ مارے گئے وہ لٹے گئے کیا ہو گیا کیوں تو انہوں پر سوڑی پہ گئی جناب علی کوئی ترجمان یہ لے رہا ہے ہم نے اتنی یونیورسٹی بنا دیا ہم لیتی وہ بابا کوئی ضرورت نہیں دیکھیں یہ میں نے اندازہ لگا ہے منگل صاحب یہ جو لیول بنتے ہیں نا پارٹیوں کے یہ علو پیاز اور ٹینڈوں کی قیمت کم کرنے سے نہیں بنتے ہیں یہ اس طرح دلیرانہ موقف اختیار کرنے سے بنتے ہیں چوڑی صاحب یقین مانے چونکہ میں کرکٹ کا خود بھی بڑا شکین ہوں عمران خان جب ویسٹرن ڈی یا انڈیا کے خلاف کریز پہ چار پانچ چھکے اس طرح لگا جاتے تھے نا تو ڈریسنگ روم میں ایسا محول ہوتا تھا سارے کھلاڑی بڑے پرجوہ یہی بار یا وہ چار پانچ وکٹے لے جاتے تھے تو گراؤنڈ میں کھلاڑی ہمارے بڑے پرجوہ بلکل اسی طرح سارے کھلاڑی ہم تو انجائے کر رہے ہیں اچھا چوڑی صاحب مجھے ایک بات سے بات اب انجائے کرتے کرتے کوئی ٹیمپ ٹانس بندہ آگے کوئی غلط بات نہ کر دے کہ جو کیا ہوئے میں اپنے ترجمانے سے بھی یہ کہوں گا اپنے دوستوں سے منیسٹر سے خاص طور پر جو انفرمیشن کے ذمہ دھار ہے سوچ سمجھے چلا انہوں نے سر کوئی کھاچ مار بھی دی تو ہمارے وزیر اعظم جائیں وہ اگلے ور میں دو چھکیاں اور لگا دیں گے مجھے یہ بتائیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا منگر صاحب جب پارٹیوں کی بات کرتے ہیں سیچیشن کی بات کرتے ہیں اداروں کی بات کرتے ہیں میں نے بھی سیڈی اینڈ چڑھتے ہوئے منیجمنٹ کی بات کی تھی کہ جیپنیز نے مجھے کہا تھا کہ میں مٹسو بیشی موٹرز کا ڈائریکٹر اپریشن تھا وہ اسے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے جی اے ایم ڈائریکٹر اپریشن وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اخبار پڑتے ہوئے نظر ہیں ان کی اپریشن صحیح چل رہے ہیں اب وزیراعظم جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تو ہمیں اپنے اپریشن درست کرنے ہیں ہمیں اپنی جگہوں پہ لوگوں کے مسائل کی بات کرنے ہیں ریزولف کرنے ہیں آپ پنڈی میں بیٹھ رہے ہیں ابھی سرور کھان کے پاس تھا تو رنگ روڈ کی بات کی میں کہا بابا جواب دو پنڈی کے لوگوں کی زندگی کی موت کا مسئلہ ہے رنگ روڈ تو انہوں پڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا رنگ روڈ بنے گا بانٹا سے لے کے آپ کا جناب علی وہ چکری کو مل رہا ہے ساری تھلیاں کو مل رہا ہے اور تھلیاں سے پھر آپ کو ایکسٹر لین دے کے اسلامباد میں لے آئیں گے ابتدائی کتنے کلومیٹر کا بنے گا یہ وہی پرہ پرہ نہیں پینتیس کلومیٹر کا جواب تو باقی جو اضافہ تھا باقی وہ اضافہ جو وہ سمجھے وہ گیا نہیں چوہدری صاحب ایسے جو پرہ اجیکٹ ہوتے ہیں ہم اے پینسٹر کے بجائے وہ ستر کا بھی ہو جاتا ہے پچاسی کا بھی ہو جاتا جتنا اس کا دائرہ اختار وسیل ہوتا ہے اتنے زیادہ لوگوں کو دائرہ تھا سار میں تو یہ اس کے حق میں تھا مجھے یہ پتا تھا کہ بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے جو کالے لوگ ہیں نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنڈی کے لوگ صرف سزوکییں ہی چلاتے رہیں ہاں تو کلر کار سے بڑا کچھ زگزگ ہے بلکل صحیح کتنے ایکسیڈنٹ کتنی ہموات ہوگی یہ لے گئے جناب چاہر نے سارے لگا اور یہ آگیا جنرل مجید اور یہ گھومتے گامتے وہاں سے لے گئے ایکسٹینشن کی بات اب اسلام آباد لاہور پتا ہے آپ کو کتنا زیادہ ایکسٹینشن ہوگی ایٹی کلو میٹرز کا سفر ہے جو زیادہ ہے تو اس وقت زگزگ اور فلانا ہو چاہیے تھا یہ بلکل ہونا چاہیے تھا ایڈو ایگری ویڈ اس کہ چاہے روڈ دیکھیں گاڑیوں کو سٹیرنگ ہوتے ہیں اور آج کل پاور سٹیرنگ ہوتے ہیں اگر گاڑی اس طرح پورے دائرے میں نہ گمیں تو اس طرح گھوم کے آ بھی جائے اور اس سے لگ ہو تو میں اسمتے ہیں یہ زیادتی نہیں ہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے ہی زیادتی ہوگی لیکن میرا ذاتی طور پر یہ بھی خیال ہے قلال یہ بن جائے گا یہ جو 35 کلو میٹر لیکن بعد ازام میرا خیال ہے بننا چاہیے زر بننا چاہیے میں پنٹی کے لوگوں کو میں نمائندہ ہوں ٹکٹ ملے یا نہ ملے اور ایک بات ہوتے پنٹی کے لوگوں میں بات کرتا ہوں کہ بھئی میرے علاقے کے لوگوں کی یہ کیا غربت ہے کیا راجہ صاحب ساری زندگی سزوکییں چلائیں گے کیا وہ یہ کہیں گے بھئی آپ پیر بھر آئی سے وہاں آپ کہتے ہیں اس کو ارم سٹی تک دروڑ جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں سوچنا پڑھیں گی اچھا انجھر صاحب آپ سعودیہ میں بڑا عرصہ گزارا ہمارے سعودیہ کے جو لوگ ہیں ان کو بڑے مسائل کا سامنے ہیں میں نے پہلے آپ دو سال پہلے آپ کا انٹرویو کیا اس وقت یہ مسئلہ تھا وہاں سے لوگ نکالے جائے اب مسئلہ یہ ہے جو یہاں آئے ہوئے جو وہاں پہ بڑے بڑے ان کا کاروبار ہے وہ یہاں سے جا نہیں پا رہے آپ کو یاد ہوگا محمد بن سلمان یہاں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کا سفیر اسی طرح جس طرح ہمارے باقی سفیر ہیں جو باہر جا کے کام نہیں کرتے یاد ہے مجھے آپ نے افاد کی تو چوری صاحب آپ بتائیں نہ کہ یہ مسئلہ کس طرح لوگا یہ تعالیٰ قاسمی نے لطیفہ سنایا تو پھر بات لمبی نہ ہو جائے کہ میں بڑا عدم اندر پاس کہانی ہے چلے شارٹ سا عدم شارٹ سا بتا تھا تعالیٰ قاسمی کہتا ہے میں نیو آر گیا تو وہاں پہ ایک بندہ مجھے ملا وہ سے کہا جی کہ میں جناب علی تین نوکرییں کرتا ہوں کہتا ہے کہاں کا کرتے ہو نوکرییں کہتا ہے جی ایک نوکری میں کرتا ہوں ایک دفتر میں سپائی کرتا ہوں ایک دفتر میں جا کے میں وہ ٹائپنگ کا تھوڑا سا کام کرتا ہوں اور تیسرا جناب میں امبیسی میں کام کرتا ہوں کہتا تم آرام کیسے کرتے ہو کہتا میں نے آپ کو بتایا نہیں میں بیسی میں کام کرتا ہوں سوتا ہوتا ہوں تو بات یہ کہ اب نہیں اب جنرل بھلال گیا ہے I have a great hope with this man مجھے پورا پتا ہے میری بات تو رابطہ میں ہوتا رہت اب یہ سویں گے نہیں اب بالکل ٹھیک ہوگا دیکھیں ڈیڑھ لاکھ پاکستانی پھنسک ہے مانگر صاحب یہ سب سے وہاں یا یہاں یہاں آپ محسورین بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں محسورین پاکستان جو یہاں سعودی عرب سے آئے بیٹھے جن کے بزنس ہے لاکھوں کے جن کی دکانیں ہیں جن کی شاپ ہیں جن کی نوکری ہیں میرے بیٹا گھر میں بیٹھا ہو گیرہ ہزار ریال تنگا لیتا ہے اس کو کہا بھی تم نے واپس نہیں جا کیوں نہیں جا سکتے اس لیے نہیں جا سکتے وہ سعودی عرب دریکٹ پاکستان کی فلائٹیں باندھیں اچھا تو آپ کیا کرتے ہیں وہ بیٹسین والا ایشو تو نہیں ہے وہ بھی ہے وہ بھی پتہ نہیں کوئی انٹارٹیکا ٹائپ کوئی ویکسیشن پتہ نہیں کونسی وہ مانگ رہے ہیں فائزر کی مانگ رہے ہیں یہ دو بات کی ہے نا اصد عمر نے ڈیوی ایچو کو کھا ہے کہ کم از کم سٹینڈرڈ کی ویکسین جو ہے وہ تو آپ لگوائیں وہ تو اپروف کرائیں ہر کنٹری کہتا ہے جی میری ویکسین جو اپنی ہوگی دودھری بات ہے یہ بندے کہاں سے جائیں گے یہ بندے یہاں سے جائیں گے جناب علی آج کل کیسے جا رہے ہیں تاجکستان جا رہے ہیں تاجکستان میں چودہ دن رکھیں گے وہاں کے ہوتلوں کا خرچہ وہاں کی ٹرابلنگ چارزز اس کے بعد تاجکستان سے یہ فلائٹ کر کے جدہ جائیں گے جدہ میں جا کے سات دن رہیں گے آپ ان سے کوئی پوچھے جدہ میں ایک محلہ ہے کرنٹینہ جو آج سے سو سال پہلے بنا ہے کہ جب یہ لوگ بیمار ہوتے تھے آج جی تو ان کو کرنٹینہ محلے میں رکھتے تھے آج مجھے پتا چلا کرنٹائن کیا ہوتا ہے یعنی وہاں پہ پہلے گا پہلے گا ایک محلہ ہے بابا ان کو جا کے وہاں پہ رکھو کسی اس محلے میں کسی اپنی جگہ رکھ لو بری ماں ان کو پاس کھلا ایری ہے محلے میں محلہ ہے نہیں ہوں محلہ ہے جی بہت بڑا بیماروں کا محلہ بیماروں کا محلہ وہاں پہ حاجی جو بیمار ہوتے تھے جن کو ملے رہی تھا ان کو پہلے وہاں رکھتے تھے یہ شاہ عبدالعزیز کے سمانے سے ہیں مصطفیٰ شاہ سعود اور پھر ملک فیصل پھر خالد یہ سب ان کے دور میں رہے ہیں عبداللہ کے دور میں رہے ہیں اور سب ان کے دور کرنٹینہ تو اب بہت بڑا محلہ ہے اصرح چودری صاحب ایک عجیب بات نہیں کہ جب ہمارے پاکستانی ہوتھر پاس جائیں تو وزیراعظم کو بات کرنا پڑتی ہے اب ادھر فز گئے تو پھر بات کرنا پہلے ان کو آنے دو اب ان کو جانے دو یہ کیسی جیب بات نہیں ہے بھائی عجیب بات تو ہے آج میں سنرخان سے بات کر رہا تھا میں کہا کیپلنٹری بات کریں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جنرلسٹ ہمارا میڈیا جو ہے اس کے لئے تو اور کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں کس عمزہ سباز نے کیا کہہ دیا شباز شریف نے کیا کہہ دیا اس کے ہیٹ کی بات کریں گے اس کے جناب بھوڑے پہ بیٹھے ہوئے چبک مارتا ہوا جو چھولے فلم کا جیلر ہے اس طرح کی گفتگو کے اوپر اپنی کہانیاں سجائیں گے آج دیکھو جنرلسٹ وہاں پہ بیٹھا ہو کیا سوال کر رہے ہیں کہ اسامہ بن ناظرن شہید تھا یا کہہ نام ہے کہ وہ مر گیا وہاں پہ یہ سرونخان سے پوچھا جا رہا ہے اور میں نے اس حافیقوں کا بابا یہ سوال تو مجھے ارنب کو سوامی نے پوچھا یہ سوال تو مجھے گنیش نے مجھے پوچھا یہ سوال تو مجھے کل بھی انڈین ٹی وی پہ پوچھا انہوں نے آپ نکالتے کیوں کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں یعنی فیٹرٹ میں ڈالوانے کے لیے اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں میں اگر دوسرا یہ تم سرونخان سے پوچھ رہے ہو اس سے کوئی پی اے اے کی سواریوں کی بات کرو فلائٹ کی بات کرو آپ اصل میں ہمارا میڈیا کے اندر بھی سر ماف کرنا محسوس نہیں کرنا اصل لگتا ہے کہ پیٹ کانٹینٹ لوگوں کے پاس ہے لوگ بات کرتے بڑا اینکر مجھے بہت حیرانگی ہوتی کہ جب وہ وزیراعظم کو کہہ رہا تھا میں آپ کو گربان پکڑوں یا کسی فلان فوجی کو پکڑوں یار حال ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھجی ازادیہ رائے نہیں ہے ازادیہ رائے وہ رائے کے پاس تھی جو سندھ میں جو مارا گیا ہے انہیں چوڑری صاحب چوڑ در جگہ ہی ہوتے ہیں اے گل کوئی نہیں ایٹے وڈے چوڑ ایٹے وڈے مومت انہوں نے پتا کہ پاکستان نل کی کر سچ جڑا نہیں سر سچ جڑا کوئی ببولیل پورے بڑھے سچ جڑا اوکی سچ جڑا ملک تے خاطر بھی خراب کرے اوکڑا سچ جڑا ماندیاں برائیاں کرے اوکڑا سچ جڑا پیو دا کب ہے بھائی یہ راتی جناب علی سچ جڑا اوکڑ رہا ہے بھائی بھائی سچ بولنے خدا دے اللہ پاک نے بات دیتا پاکستان یہ دا پیارا کنٹری اور اس تو بات اللہ دی نعمت ہوگی تو انہوں ایسا پیارا وزیر اعظم دیتا ایڈا انٹلیکشل تو انہوں صدر دیتا اگلہ لمیاں ہو جنگے میں دے تو انہوں پتا ہے وہ بڑی مانگ رسولان لنگر کانی ہیں بہت بہت شکریہ چودری صاحب ناظرین انجینئر افتخار چودری صاحب کی گفتگو سن رہے تھے کافی پرجوش ہیں پیچھلے دنوں میں کافی ان کی بیٹری لو تھی جب مہنگائی زورو پہ تھی حکومت کچھ کرنی پا رہی تھی لیکن وزیر اعظم اگرچہ مہنگائی پہ تو نہیں قابو پایا لیکن جس طریقے سے کھل کے کھیل رہے ہیں پیچھلے ایک مہینے میں میرے خیال ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بہت بڑے عوام کو اپنا گرویدہ بنایا ہے بلکل گرویدہ تو ان کے پہلے بھی تھی لیکن ابھی جو ان کا انٹرنیشنل سٹینڈ آیا ہے انٹرنیشنل موقف آیا ہے تو عوام ان کے واقعی گرویدہ ہوئے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ